بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم اللہ نبی جینا محمد اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین سم آمین آج دال چاول کی ایسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کو کھانے کے بعد آپ چکن اور مٹن کو بھول جائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور ایک ڈیفرنٹ تڑکے کے ساتھ یہ دال بنے گی تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آدھی پیالی مسور کی دال لے لی اور ایک پیالی میں نے مون کی دال لے لی دونوں کو آپ نے ایک بال میں شامل کرنا ہے اچھے سے اس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے جسٹ آپ نے اس کو بھگو دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پریشر کو کر لینا ہے اس میں چار گلاس آپ نے پانی شامل کرنا ہے ون ٹیبل سپون آپ نے آئل شامل کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون آپ نے نمک شامل کرنا ہے اور یہ دیکھیں سوک کی ہوئی دال تھی اب آپ نے وہ شامل کر دینا ہے اور پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو کوک کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے ہماری دال جو ہے وہ گل جاتی ہے اب اس کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سا چٹ پٹا سا کچومر سیلیڈ بناتے ہیں اس کے لئے میں نے چاپ کی بھی پیاز لے لی دو سے تین عدد چاپ ہری مرچیں شامل کر دیں ایک چاپ ٹیماتر شامل کر دیا اور یہ میرے پاس خوشک دھنیا اور پودینہ تھا اس کو آپ نے اس طرح کر کے وہ شامل کر دینا ہے تھوڑا سا فریش پودینہ شامل کرنا ہے چاٹ مسالہ شامل کرنا ہے نمک شامل کرنا ہے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے دال چاول کے ساتھ آپ اس کو کھائیں آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اب چلتے ہیں اس کے ایک سپیشل تڑکے کی طرف یہاں پر میں نے ون فورتھ کپ آئل لیا اس میں ون ٹی بل سپون چاپڈ گارلک شامل کر دیا اور تین عدد چاپڈ ہری مرچیں شامل کر دی جیسے ہی گارلک اور ہری مرچیں کڑکڑائیں تو آپ نے اس میں ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ون فورتھ ٹی سپون حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون زیرہ شامل کر دینا ہے اور دو منٹ تک آپ نے اس کو اچھے سے کک کر لینا ہے ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لی مسالیں ہمارے جلے نہیں تو آپ نے یہاں پر تھوڑا سا پانی شامل کر دینا ہے اس کے بعد کٹیو لال مرچ شامل کی اور دو منٹ اس کو ککیا میں نے دال شامل کر دی دال شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے یہ اتنی ٹیسٹی اور لا جواب بنتی ہے سب گھر والے آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہیں گے اگر آپ ایسی ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو وزٹ کرنا مت بھولئے گا ہرہ دھنیا شامل کیا اور یہ دیکھیں اس کی آپ کنسسٹنسی دیکھ لیں زیادہ آپ نے اس کو ٹھک نہیں کرنا تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہماری دال بن کر ریڈی ہے اب چلتے ہیں اس کو سرف کرتے ہیں تو یہاں میں نے بوائل پلین نمک ڈال کر جسٹ میں نے رائس بوائل کر لیے اور ساتھ میں آپ نے دال شامل کرنی ہے ہرہ دھنیا پودینہ شامل کرنا ہے کچھ پیاس کے لچے اور ٹیماٹر کے سلائسیز رکھنے ہیں کچومر جو ہم نے مزیدار سا چٹ پٹا سا سیلڈ بنایا تھا وہ آپ نے اس کے اوپر سپریڈ کر دینا ہے اور انجوائے کریں گھرمیوں میں یہ مزیدار سے چٹ پٹے سے دال چاول آپ کھائیں گی تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا